الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم فیضان فتاوہ رضویہ کے سلسلے میں حاضر ہیں فتاوہ رضویہ شریف کی انیسویں جلد کتاب الاجارہ سے چند فتاوہ پیش خدمت ہیں علی حضرت علی رحمہ سے سوال ہوا صفحہ نمبر چار سو چون اور فتوہ نمبر ایک سو انسٹھ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص کسی مزدور کو برائے مزدوری سو کوس یا پچاس کے فاصلے پر لے جائے بعد ازاں اسے چار پانچ ماہ تک کام کرا لے اور بروقت حساب کے اس کو تیس روپے کے کام کے بیز دے اور اس پر سختی کرے اور اسے پریشان کرے جائز ہے یا نہیں بیینو تو جلو سوال کا خلاصہ واضح ہے کہ ایک شخص کسی مزدور کو کسی دور کے مقام پر لے گیا اور وہاں پر اس سے چار پانچ مہینے تک کام کروایا چار پانچ مہینے تک اس مزدور نے کام کر لیا جب اسے اس کی مزدوری دینے کا وقت آیا تو جس کام کے تیس روپے بنتے ہیں اس کے اس کو بیس روپے دیئے اور اس کے اندر بھی اس کو تنگ کیا سختی کی اور پریشان کیا تو یہ کام کروانے والے کا مزدور کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کیسا ہے علیہ حضرت علی الرحمہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا فرمایا حرام 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 کبیرہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثلاثتن انا خوصاموہم یوم القیامہ ومن کنتو خصمہو خسمتوہو راجلن اعطا بی ثم غادارا و راجلن باع حرن و اکلا ثامانا و راجلن استعجرا اجیرا فستو فامنہ و لم یوفی اجرہو رواہ الائمہ احمد والبخاری و ابن ماجہ و ابو یعلا آلہ حضرت رحمہ نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی کہ مسند امام احمد میں بخاری شریف میں ابن ماجہ میں اور ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے ان کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کے خلاف مدعی قیامت کے دن میں خود ہوں گا تین شخصوں کے خلاف قیامت کے دن اللہ تعالی خود مدعی ہوگا ان کے خلاف اللہ تعالی دعویٰ کرے گا اور فرمایا کہ جس کا مدعی میں ہوں گا تو میں ہی اس پر غالب آؤں گا تین آدمی کون سے ہیں ایک وہ جس نے میرا اہد دیا یعنی کسی کو میرے نام کا اہد دیا اور پھر اہد شکنی کی اہد کو توڑ دیا دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی شخص کو مزدوری میں لے کر اپنا کام تو اس سے پورا کرا لیا لیکن مزدوری اسے پوری نہ دی یہ تین شخص وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے مدے مقابل ہوگا اور ان سے حساب لے گا اور ان پر غالب ہوگا تو خلاصہ جواب یہ ہوا کہ کسی مزدور سے کام کروانے کے بعد اس کی مزدوری اسے پوری نہ دینا یہ حرام اب اس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کام تو لیا جاتا ہے لیکن اس کی مزدوری انہیں پوری نہیں دی جاتی ہے بہت ساری جگہوں پر تو ظلم و ستم کی اتنی انتہا ہے کہ جس کو ہماری زبان میں ہمارے عرف کے اندر بیگار کہا جاتا ہے بیگار کا مطلب ہے کہ بیگیر کسی اجرت کے ان سے کام کروایا جاتا ہے جیسے آئے دن جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے اخباروں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی خاندان کو قید کیا ہوا نیجی جیل خانے بنائے ہوئے ان جیلوں کے اندر لوگوں کو ڈالا ہوا ان سے کام لیا جاتا ہے ان کو کوئی اجرت کوئی مزدوری نہیں دی جاتی ان کو بس فاکوں تک ان کی نوبت تھوڑا بہت کھانے کو دے دیا تو یہ جو لوگوں سے کام کروایا جائے اور انہیں اس کی اجرت نہ دی جائے یا لوگوں سے کام کروایا اور اس کی پوری اجرت نہ دی تو یہ ظلم ہے گناہ ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے تو اب جہاں جہاں پر بھی جس جس شعبے کے اندر بھی جو جو آدمی بھی اس میں ملوث ہو وہ اس کے اعتبار سے دیکھ لے کہ اس کی وعید کتنی سخت کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا کہ تین آدمی ایسے کہ جن کا مدے مقابل قیامت کے دن اللہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہوگا تو اس میں پہلی قسم بیان کی کہ اللہ کے نام پر کسی سے اہد کیا پھر توڑ دیا اور دوسرا کہ آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی اور یہ بھی چیز ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کا وجود نہیں ہے غلام بنایا نہیں جاتا یہ تو ہے ہمارے معاشرے میں یہ دنیا کے اندر غلام بنانے کا رواج نہیں ہے لیکن لوگوں کو بیچنا جسے بردہ فروشی کہا جاتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو یہ حرام ہے آزاد انسانوں کی یوں خریدو فروش یہ حرام اور تیسرا جس کے بارے میں سوال کے اندر ذکر کیا گیا کہ کسی مزدور سے کام تو پورا لیا جائے لیکن اس کی مزدوری اس کو پوری نہ دی جائے اب یہ مزدور خاروزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والا یا مہانہ بنیاد پر یہ نوکر ہے یا ٹھیکے کے اوپر یہ کام کرنے والا ہے تمام صورتوں کے اندر مزدوری پوری نہ دینا یہ حرام بلکہ ہماری شریعت نے اخلاقی تعلیم دی ہے وہ فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دی جائے تاکہ اس نے کام کیا جس مزدوری کا مستحق بنا وہ اس کو فوری طور پر مل جائے تو اس میں کل دیں گے پر سو دیں گے اگلے ہفتے آ جانا اگلے مہینے آ جانا یوں تاخیر کر کے اس کو پریشان کرنا بلا وجہ یہ بھی حرام اور یہ بھی ظلم ایک اور حدیث میں مبارک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی یہ ظلمن کہ غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے یعنی جو آدمی کسی کا کرز ادا کر سکتا ہے کسی کی مزدوری دے سکتا ہے اس کے باوجود وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے دھکے کھلاتا ہے بار بار بلاتا ہے پھر بھی اداگی نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے اور ظلم حرام تو یہ فتاوہ ردویہ شریف کا فتوہ نمبر ایک سو انسٹھ صفہ نمبر چار سو چمبر اس کے بعد دوسرا فتوہ صفہ نمبر چار سو پچھتر فتوہ نمبر ایک سو چھاسٹھ یہ سوال اور جواب دونوں عربی کے اندر ہیں اس لیے جو اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے صرف وہ ارز کروں گا سوال یہ ہے کہ ایسی نوکری ہے جس کے لوازمات میں سود کی رسیدے اور دیگر شرعی طور پر حرام اور فاسد اقود کے ریکارڈ کی حفاظت ہے ان لوازمات کے پیش نظر اس اہدہ کا کیا حکم ہے جبکہ اس اہدے پر فائز کوئی شخص مذکورہ مفاسد سے بچ نہیں سکتا یعنی ایسا کام کرنا کہ جس کام کے اندر سود کی رسیدیں لکھنی پڑے یا جو اور ناجائز جو ہے وہ باہمی سودے ہیں باہمی معاملات ہیں ان کو لکھنا پڑے اور ان کے ریکارڈ کی حفاظت کرنی پڑے ایسی نوکری کرنا کیسا ہے تو یہ نوکری بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہے کہ جہاں پر لیندین ہی سود کا ہے سودی رسیدیں لکھی جاتی ہیں سود کے ریکارڈ کی حفاظت کی جاتی ہے تو آلہ حضرت الرحمان اس کا جواب ارشاد فرمایا فرمایا کہ ہاں یہ شرعن حرام ہے جبکہ صورت وہی ہے جو ذکر کی ہے کیونکہ یہ اہدہ یعنی جس اہدے میں سودی رسیدوں کا اور دیگر فاسد سودوں کے ریکارڈ کی حفاظت کرنی پڑتی ہے فرمایا کہ یہ اہدہ ان سودی چیکوں ورسیدوں پر بڑی شہادت ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس اہدے پر جو قائم شخص ہے جس کی نگرانی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں فرمایا کہ یہ سودی اور حرام معاملات پر معاون ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو اس اہدے پر فائز آدمی چونکہ گناہوں کے ان کاموں پر معاون بنتا ہے اور اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے لہذا اس کا یہ کام کرنا حرام دوسری یہاں بر حدیث میں مارک عالی حضرت الرحمہ نے نقل فرمائی فرمایا لَا عَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ آَقِلَ الرِّبَا وَمُوْكِ لَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاہِدَيْهِ وَقَالَهُمْ سَوَاؤُمْ اَخْرَجَ عَبُودَ وَتِرْمَزِي وَسَحَحَهُ وَابْنُ مَاجَ وَابْنُ حَبَّانِ فِي سِحَاحِهِمْ یہ حدیث میں مارک عبود و شریم میں تِرمزی میں ابن ماجا میں اور ابن حبان حدیث کی کتاب ہے ان میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت کی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود کے کاغذات لکھنے والے پر اور سود کے اس معاملے پر جو گواہ بنے اس پر اور فرمایا کہ یہ سارے لوگ سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں تو لہذا سود کا لیندے دینا بھی حرام دینا بھی حرام سود کے کاغذات لکھنا دستاویز لکھنا ڈاکومنٹس اس کے تیار کرنا یہ بھی حرام اور اس کے اوپر گواہ بننا سٹیم لگانے کے ذریعے سائن کرنے کے ذریعے یا کسی اور اعتبار سے یہ بھی حرام تو اس فتوے کے اندر آلہ حضرت اللہ ہمہ نے پورا جو ہے وہ اس معاملے کے حوالے سے بیان فرما دیا کہ ایسی ہر وہ نوکری کہ جس کے اندر سود کا لیندین ہے سود لکھا جاتا ہے سود کا گواہ بننا پڑتا ہے سود کے سسٹم کو چلانا پڑتا ہے ایسی نوکریاں حرام ہیں ناجائز ہیں تو یہ فتوہ رزویہ کا صفحہ نمبر چار سو پچھتر تھا اور فتوہ نمبر ایک سو چھاسٹھ اس کے بعد صفحہ نمبر چار سو اٹھتر فتوہ نمبر ایک سو اڑسٹھ سوال ہے زید نے ایک فرضی نام ہے زید نے اپنی ایک کتائے زمین چار سال میاد معین کر کے عمر کے پاس اس شرط پر اجارہ دیا کہ اس زمین کی پیداوار کے تم مالک ہو خواہ پیدا ہو یا نہ ہو صرف چار مندھان ہر سال مجھ کو دے دینا سوال کا جو مفہوم ہمارے عام جو ہے وہ الفاظ کے اندر بیان کیا جائے وہ یہ ہے ایک آدمی کی زمین ہے اس نے وہ زمین کسی کو اجارے پر دی زمیندار کو دے دی کسی شخص کو کاشتکار کو دے دی کاشتکار جو ہے وہاں پر کھیتی باڑی کرے گا یہ جو زمیندار ہے زمین کا مالک ہے یہ اس سے یہ تیہ کرتا ہے کہ اس زمین میں جتنی بھی پیداوار ہو وہ ساری کی ساری پیداوار تمہاری لیکن اس پیداوار کا چار من حصہ جو ہے وہ تم مجھے باہر صورت دوگے یعنی اب پیداوار ہو یا نہ ہو باہر صورت باہر ہار تمہیں چار من جو ہے وہ مجھے دینا ہوگا اس کی مثال یوں لینے جیسے گندوں میں کسی کو جو ہے وہ زمین اجارے پر دی کہ اس میں وہ گندوں کاشت کرے گا اور اسے کہا کہ تم چار من گندوں مجھے دوگے یہاں پر گندوں پیدا ہو یا نہ ہو آلہ حضرت الرحمہ فرماتے ہیں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں فرمایا یہ اجارہ فاسد اور اقد حرام و واجب الفسخ ہے کہ اس میں مالک زمین کے لیے ایک مقدار معین دھان کی شرط کی گئی اور وہ قاتع شرکت ہے کہ ممکن ہے کہ چار ہی مند دھان پیدا ہوں یا اتنے بھی نہ ہوں بلکہ یوں کہنا لازم ہے کہ مثلا نصف یا ثلث یا ربو پیداوار پر یہ زمین تیرے اجارے میں دیں پھر اگر کچھ پیدا ہوا تو حسبِ قرارداد اس کا نصف یا ثلث یا ربو مالک زمین کے لیے ہوگا اور کچھ نہ پیدا ہو تو کچھ نہیں یہ شرط لگانا کہ کچھ نہ پیدا ہو جب بھی مجھے اتنا ملے یہ مفسد و حرام ہے یعنی ایسا اگریمنٹ کرنا ایسا باہمی موحدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ جس میں یہ تیہ ہو کہ تم نے مجھے اتنی جو ہے وہ مقدار کے اندر یہ فصل دینی ہی دینی ہے خواہ کوئی پیداوار ہو یا نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے پیداوار ہو ہی نہ تو جب اس کے پیداوار ہو ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کس خوشی کے اندر دے گا تو ایسا جو ہے وہ موحدہ کرنا یہ فاسد ہے ناجائز ہے اور اسے ختم کرنا واجب ہے اس کے بعد پھر اس کی ایک اور صورت آلہ حضرت رحمہ نے مزید اس کے اندر ایک اور تفصیل ہے اس کو بیان فرمایا کہ یہ حکم کہ ہم نے بیان کیا اس حالت میں ہوتا جب یہ اجارہ صحیح طور پر کیا جاتا یعنی صحیح طور پر اجارہ کیا تھا معین اس میں یہ کر دینا کہ مجھے اتنے من گندم یا چاول یا باجرہ جو بھی فصل ہیں وہ تم دو گئی دو گئی یہ معین کر دینا یہ تو ناجائز ہے جائز صورت یہ تھی کہ یہ زمیندار جو ہے کاشت کار سے یہ کہتا کہ اس پیداوار کا اتنے فیصد اتنے پرسنٹ یہ تو مجھے دو گئے پیداوار کا نصف یعنی 50% دو گئے پیداوار کا پندرہ پرسنٹ دو گئے پیداوار کا 30% دو گئے یہ جو پرسنٹیج کے اعتبار سے مقرر کر لیا جاتا یہ جائز ہے تو اب اگر پیداوار ہو جاتی اب اگر اس میں 40% کے اعتبار سے اس نے اپنی جو ہے وہ اجرت اس سے تیہ کی تھی اب اگر سو من گندم پیدا ہوئی تو 40 من لے لیتا 10% تیہ ہوئی تھی تو سو من گندم کے اندر یہ دس من گندم اس سے لے لیتا تو فرمایا کہ یہ حکم جو ہم نے بیان کیا کہ پرسنٹیج فیصد کے اعتبار سے اگر یہ اجرتہ کیا جائے تو صحیح ہے لیکن چونکہ سوال میں جو ذکر کیا وہ فاسد صورت ہے تو فرمایا اب کے فاسد ہوا اس کا فسخ واجب ہے اس معاہدے کو ختم کر دینا واجب اور پس از فسخ جو سال گزرے اس میں حکم یہ ہے کہ پیداوار ہو یا نہ ہو بہرحال مالک زمین کو اس کی زمین کا عجرِ مثل ملے گا یعنی چونکہ انہوں نے ناجائز طریقے سے آپس میں یہ مہدہ کیا تھا تو اب اس کو ختم کریں اور ختم ہونے کے بعد اب جو فصل حاصل ہو اس فصل کے اعتبار سے اب کلام نہیں ہوگا یعنی فصل پیدا ہو یا نہ ہو اس اعتبار سے کلام نہیں ہوگا اب یہ ہوگا کہ جتنی زمین اس نے عجرت پر دی اجارے پر دی اتنی زمین کا اتنے عرصے کا کتنا کرایا بنتا ہے اتنی زمین کا اتنے عرصے کا کتنا کرایا بنتا ہے جتنا کرایا بنتا ہے وہ کرایا اور جو اس نے اس سے تیہ کیا جو چار من دھان جو اس نے تیہ کیا تھا ان دونوں کو دیکھیں گے جو ان میں سے کم ہوگا زمیندار کو وہ دیا جائے گا اس کی مثال دیکھیں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی زمین کی اجرتے مثل جتنی زمین زمیندار نے کاشت کار کو دی اتنی زمین کی اجرتے مثل جو مارکٹ میں عام طور پر چلتی ہے لوگوں میں رائج ہے ایک سال کی دس روپے ہوتے ہو اگر دس روپے اس کی اجرت ہے اور چار من دھان چار روپے کے آتے ہو تو چار من اس نے تیہ کیے تھے تو چار ہی روپے اس کو دیے جائیں گے یعنی دس روپے جو اس کی مارکٹ کے اعتبار سے اجرت بنتی ہے اور چار روپے جو اس کی چار من دھان کے اعتبار سے اجرت بنتی ہے دونوں میں جو کم ہے چار روپے کم ہے تو لہذا چار روپے اس کو دیے جائیں گے زیادہ نہیں اور اگر زمین کی اجرت مثلا دو روپے ہے اور دھان چار روپے کے تو دو ہی روپے ملیں گے چار نہ ہوں گے یعنی اقدے فاصل کے اندر اجرتے مثل اور اجرتے معینہ معینہ وہ جو باہم تیہ کی تھی اور عجرتِ مثل وہ جو عام طور پر لوگ لیتے دیتے ہیں ان دونوں عجرتوں میں جو کم عجرت ہوگی زمیندار کو وہ دی جائے گی یا جیسے آلہ دردہ رحمہ رہاں پر مثالوں سے اس کو بیان فرمایا تو اب یہ صورت جو ہے یہ بھی ہمارے ہیں جو کھیتوں کا کام کرتے ہیں فصلوں کا کام کرتے ہیں یا باغات کا کام کرتے ہیں ٹھیکے پر دیتے ہیں تو ان کے اندر اس طرح کی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں بلکہ یہ پھلوں کا فصلوں کا کھیتوں کا جو کام ہے اس کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ اس قدر کسرت کے ساتھ اس میں نجائز طریقے رائج ہو چکے ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہزاروں تلاش کریں تو چند ایک جا کے ایسے ملیں گے جنہوں نے باہم جائز طریقے سے یہ کام کیا ہو اور شرعی قیودات اور شرعی احکام کو پیشے نظر رکھ کر آپس کے اندر معاہدہ کیا ہو تو ورنہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سودے ناجائز ہوتے ہیں تو چونکہ شرعی حکم جو ہے ان سب کے لئے ہوتا ہے تو زمیندار پر کاشتکار پر اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان سب پر فرض ہے کہ ان معاملات کے اعتبار سے شرعی مسائل پوچھیں سیکھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں تو یہ ایک فتوہ جو آلہ حضرت الرحمہ کا زمین کو ذراعات کے لئے اجرت پر دینے کے حوالے سے تھا اس کے بعد آلہ حضرت الرحمہ کا اگلا فتوہ صفحہ نمبر 505 پر فتوہ نمبر 196 سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ دینی مجالس میں دینی تعلیم کے لئے جو مدرسین وغیرہ ملازم رکھے جاتے ہیں اور قوائد منذبت مجلس پر ان سے بوقت قبولیت ملازمت کے دستخط کرا لیے جاتے ہیں بعد میں اگر ایسے ملازم ان قوائد کی خلاف ورزی کر کے ملازمت بلا اطلاع چھوڑ کر چلے جائیں یا کوئی ایسا عمر کریں جو قوائد مذکورہ کے خلاف جس کو منظور کر چکے ہوں تو ایسے ملازمین کے کارکردگی کی تنخواہ ضبط کر لینے اور نہ دینے کا مجلس مذکور کو شرعن اختیار ہوگا یا نہیں ملازمین کی طرف سے حجت کی جاتی ہے کہ ان کی کارکردگی کی تنخواہ ان کا حق واجبی ہے اور وہ کسی طرح رکھ لینا شرعن جائز نہیں ہو سکتا یہاں پر متعدد سوالات یہاں پر چمع ہیں اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کا ایک جو ہے وہ اگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے جس سے جیسے جس کو اجارہ فارم کہہ لیں اجارہ فارم کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں آپ کو یہ کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا یہ شرائط ہیں یہ شرائط ہیں یہ شرائط ہیں ان تمام شرائط کی پابندی کرنا ہوتی ہیں اب جب ملازم نے یہ اجارہ کیا اس وقت تو اس نے سائن کر دیئے کہ ٹھیک ہے ان شرائط کے مطابق میں اجارہ کرتا ہوں بعد میں وہ نوکری چھوڑنا چاہتا ہے اب نوکری چھوڑتا ہے تو جس نے ان کو نوکہ رکھا ہوا بولتے ہیں کہ ہم تمہیں تنخائی نہیں دیں گے تو انہیں پندرہ تاریخ کو مثال کے طور پر نوکری چھوڑ دی ہے تو جو پندرہ دن کام کیا اس کی بھی تنخائی نہیں ملے گی تو اب ایسی صورت میں یہ جو اس طرح کی مجالسوں ہوں اس طرح کی جو کمیٹی ہے یا اس طرح کے جو آتھارٹی والے لوگ ہیں ان کا تنخواہ کو ضبط کر لینا یہ جائز ہے یا نہیں ملازم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تیس دن کی ہماری تنخواہ اتنی بنتی ہے پندرہ دن ہم نے کام کیا پندرہ دن کے بعد چھوڑ دیا تو اب ہم نے کسی بھی وجہ سے چھوڑا لیکن ہم نے پندرہ دن کام کیا تو لہذا ہمیں ہمیں ہماری تنخواہ دی جائے اور یہ جو آتھارٹی والے لوگ ہیں یہ بولتے ہیں کہ چونکہ تم نے ایک پورا مہینہ کام نہیں کیا لہذا تمہیں ایک دن کی بھی تنخواہ نہیں دی جائے گی تم نے ہماری اطلاع کے بغیر یا ہماری مرضی کے بغیر نوکری چھوڑی ہے تو اب اس صورت میں حکم شرعی کیا ہے کیونکہ یہ سوال ہوا مدرسین کے حوالے سے یعنی ٹیچرز کے حوالے سے لیکن یہ سوال صرف ٹیچرز کے حوالے سے نہیں ہے یہ کسی بھی شعبے کے اندر جو بھی شخص ملازمت کرنے والا ہے خواہ وہ کسی سرکاری ادارے میں ہیں یا وہ غیر سرکاری ادارے میں ہیں کسی نجی شعبے کے اندر ہے کسی سیٹھ کے پاس نوکری کرتے ہیں یہ سب کی صورتوں کو یہ سوال شامل ہے فرمایا کہ مدرسین و امثالہم اجیر خاص ہیں اور اجیر خاص پر وقت مقررہ معہود میں تسلیم نفس لازم ہے اور اسی سے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ کام نہ ہو مثلا مدرس وقت معہود پر مہینہ بھر برابر حاضر رہا اور طالب لم کوئی نہ تھا کہ سبق پڑھتا مدرس کی تنخواہ واجب ہو گئی ہاں اگر تسلیم نفس میں کمی کرے مثلا بلا رخصت چلا گیا یا رخصت سے زیادہ دل لگائے یا مدرسہ کا وقت چھ گھنٹے تھا اس نے پانچ گھنٹے دیئے یا حاضر تو آیا لیکن وقت مقررہ خدمت مفوضہ کے سوا اور کسی اپنے ذاتی کام اگرچہ نماز نفس یا دوسرے شخص کے کام میں صرف کیا کہ اس سے بھی تسلیم منتقد ہو گئی یوں ہی اگر آتا اور خالی باتیں کرتا چلا جاتا ہے طلبہ حاضر ہے اور پڑھاتا نہیں کہ اگرچہ اجرت کام کی نہیں تسلیم نفس کی ہے مگر یہ منع نفس ہے نہ کہ تسلیم بہرحال جس قدر تسلیم نفس میں کمی کی اتنی تنخواہ وضع ہوگی اس پورے جواب کا خلاصہ یہ کہ نوکر جہاں یہ دو طرح کی ہوتے کام کرنے والے جہاں یہ دو طرح کی ایک ہے اجیر خاص اجیر خاص وہ ہوتا ہے جسے ہمارے عرف کے اندر نوکر اور ملازم کہا جاتا ہے کوئی بھی شخص جو کسی جگہ پر چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کا جو اجیر ہوتا ہے جسے ہم ملازم کہتے ہیں یا نوکر کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر اجیر خاص کہا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے اجیر مشترک اجیر مشترک وہ ہوتا ہے جس کا وقت معین نہیں ہوتا جس سے ہم کام کرواتے ہیں جیسے مثال کے طور پر دھوبی کو کپڑے دیئے ہم نے دھونے کے لئے تو دھوبی ہمارا ملازم اس اعتبار سے نہیں ہے وہ اجیر خاص نہیں ہیں دھوبی کو ہم بھی کپڑے دیں گے دوسرا بھی دے گا تیسرا بھی دے گا چوتھا بھی دے گا کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی ریپیرنگ کا کام کرتا ہے تو ریپیرنگ کا جو کام کرنے والا ہے وہ صرف ہمارا ملازم نہیں ہوتا ہم اس کو اپنی چیز دے دیتے ہیں کہ بھی اس کو ریپیر کر دو تو اب اس کو دس آدمی نے اور بھی دی ہوتی اس کو کہتے ہیں اجیر مشترک جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایک اجیر خاص جو خاص ملازم ہوتا ہے تو یہاں پر سوال ہے ملازم کے بارے میں جو کہیں بھی چند گھنٹوں کا ملازم ہے دو کا چار کا چھئی کا آٹھ کا دس گھنٹوں کا ملازم اعلیٰ طرف فرماتے ہیں کہ اجیر خاص پر وقت مقررہ معہود میں تسلیم نفس لازم ہے ملازم پر ضروری ہے کہ جو اس کا معینہ وقت ہے اس میں وہ حاضر ہو کسی آدمی کا اجارہ ہے صبح آٹھ سے چار اس پر لازم ہے کہ اس معینہ وقت میں وہ حاضر ہو جس کا اجارہ ہے نو سے پانچ اس پر لازم ہے کہ وہ اس معینہ وقت میں حاضر ہو اور اسی سے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ کام نہ ہو جب یہ نوکر یہ بولازم اپنے معینہ وقت میں آ گیا اب اس کے بعد وہاں کام ہی نہیں ہے کوئی کرنے کو اگر کام کوئی کرنے کو ہے ہی نہیں لیکن اس نے اپنا ٹائم پورا دیا ہے تو اس کو تنخواہ ملے گی اس کی یہ کہہ کر ہم کٹوتی نہیں کر سکتے کبھی تم نے تو کام ہی کوئی نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا کام تھا حاضر ہو جانا موجود ہو جانا اب اگر کوئی کام نہیں ہے تو اس کام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تنخواہ نہیں کٹی جا سکتی اس کو پوری تنخواہ دی جائے گی جیسے آل آدھر نے یہاں پر فرمایا کہ مثلاً مدرس وقت معہود جو معینہ تیشدہ وقت تھا اس میں پورا مہینہ وہ حاضر ہوتا رہا لیکن تاریب لمحی کوئی نہیں تھا پڑھنے کے لئے کہ سبق پڑھتا مدرس کی تنخواہ واجب ہو گئے یعنی ٹیچر سکول میں آیا اس نے اپنا وقت پورا دیا لیکن وہاں تاریب لمحی پڑھنے والا ہے کوئی نہیں تھا تو اس کو تنخواہ ملے گی کیونکہ اس نے اپنا ٹائم پورا دے دیا ہاں اگر تسلیم نفس میں کمی کرے ہاں اگر یہ حاضر نہ ہو جیسے بلا رخصت چلا گیا یا رخصت اس نے دو دن کی لی اور چھوٹیاں چار کر کے آیا یا مدرسے کا وقت چھ گھنٹے تھا اس نے پانچ گھنٹے دیئے اب یہاں پر مدرسے کا سوال ہے تو میں جواب اس کا دے رہا ہوں لیکن ہر آدمی اپنے شعبے کے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے نوکری کا ٹائم چھ گھنٹے تھا اس نے پانچ گھنٹے دیئے یا آیا تو صحیح لیکن اگر کام ہی کوئی نہیں کیا یعنی کام موجود ہے لیکن اس نے دنی مار دی کام ہی نہیں کیا اس وقت کے اندر جو اس کا نوکری کا وقت تھا اس میں اپنے ذاتی کام کرتا رہا آفیس کا کام کیا نہیں نوکری کا کام کیا نہیں ذاتی کام کرتا رہا اگرچہ نفل نمازیں پڑتا رہا یعنی ایک آدمی کی نوکری آٹھ سے چار دک ہے وہ آٹھ سے لے کر چار بجے تاگہ دروشری بھی پڑتا رہا پورے آٹھ گھنٹے اس کو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کا اجارے کا کام نہیں ہے یہ آٹھ گھنٹے نفل نماز ہی پڑتا رہے اس کو ایک روپیہ نہیں ملے گا تو اپنا ذاتی کام کیا اگرچہ نماز نفل ہیں یا دوسرے شخص کے کام میں صرف کیا آکے جس کا نوکر ہے اس کا تو کوئی کام نہ کیا کسی اور ہی کا کرتا رہا تو اب ان تمام صورتوں میں اس کو ایک روپیہ بھی ترخاکہ نہیں ملے گا کیونکہ اب جو اس نے آیا اور آ کر جو کچھ کیا یہ اس کا کرنا آنا ہے ہی نہیں آنا تو اس لیے تھے کہ کچھ کرے جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں جان بوجھ کے تو اس کا آنا نہ آنے کے برابر ہے پھر اور آنا ذاتی میں ایک اور صورت بیان فرمائی کہ یوں ہی اگر آتا اور خالی باتیں کرتا چلا جاتا ہے طلبہ حاضر ہیں پڑھاتا نہیں کہ اگرچہ اجرت کام کی نہیں تسلیم نفس کی ہے مگر یہ منع نفس ہے نہ کہ تسلیم نفس یعنی ایک آدمی اپنے جہاں وہ کلاس کے اندر آیا کلاس میں آنے کے بعد طلبہ سے گپیں مارتے ہوئے سالہ ٹائم گزار دیا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا ان سے تو اب آیا بھی ہے کلاس میں بھی گیا طلبہ کے ساتھ جو ہے گفتگو میں بھی مصروف ہوا لیکن اس نے وہ بات نہیں کی کہ جس کام کے اوپر اس کو نوکہ رکھا گیا آیا ہے آ کے سارا دن بیٹھ کے سیاست کے اوپر باتیں کرتا رہا تو طالب علم جو ہے وہ سیاست سیکھنے تو نہیں آئے اس کے پاس آنے کے بعد یا کسی اوری باتوں کے اندر مصروف رہا تو طالب علم تو اس سے وہ چیز پڑھنے آئے ہیں جس چیز کے اوپر اس کو اجی رکھا گیا ملازم رکھا گیا تو یہ آنا جو ہے یہ اپنے آپ کو سپرد کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو روکنا ہے تو آلہ رہا فرماتے ہیں کہ تسلیم نفس نہیں ہے خود کو سپرد کرنا نہیں ہے بلکہ منع نفس ہے اپنے آپ کو روکنا ہے تو لہذا اس صورت کے اندر اس کی تنخواہ اس کو نہیں ملے گی تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ سامنے رکھی جائیں کہ ایک آدمی ایک ملازم ایک نوکر اگر اپنی نوکری کے وقت میں آ جاتا ہے اب اس کے بعد اگر وہاں پر کوئی کام کرنے کا ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی اس نے پورا ٹائم دیا تو اس کو تنخواہ ملے گی یعنی کام نہ کرنے کے باوجود اس کو تنخواہ ملے گی لیکن اگر آنے کے بعد کام موجود لیکن یہ نہیں کرتا یا جتنے وقت کام اس نے کرنا ہے اتنے وقت نہیں کرتا ایسی صورتیں اگر پائی جائیں گی تو جہاں اس نے بلکل کام نہیں کیا یا چھٹی کی وہاں پوری تنخواہ کٹ جائے گی اور جہاں اس نے جتنی جتنے گھنٹے کم کام کیا جتنا وقت کم کام کیا اتنی تنخواہ اس کی کاٹ لی جائے گی آٹھ گھنٹے کے اندر چھ گھنٹے اس نے آفیس کا کام کیا دو گھنٹے اس نے اپنا ذاتی کام کیا تو اس دو گھنٹے کی اجرت اس کو نہیں ملے گی آٹھ گھنٹے میں چھ گھنٹے آفیس کا کام کیا دو گھنٹے اس نے فضول گزار دیئے ان دو گھنڈوں کی تنخواہ اس کو نہیں ملے گی تو یہ اس پورے کا پورا ایک جو حکم شرعی مسئلے کی صورتوں کے اعتبار سے ہو سکتا تھا آل حضر الرحمن نے بیان فرما دیا اور چھوٹیوں کی تنخواہ تو فرمایا کہ معمولی تعطیلے عام طور پر جو چھوٹیاں ہوتی ہیں جیسے جمعہ ہے ہمارے ہاں جیسے اتوار ہے عیدین ہے چھوٹی عید ہے بڑی عید ہے یا رمضان و مبارک کی جیسے مدرسوں میں ہوتی ہیں یا جہاں مدارس کے اندر سہ شمبہ کی چھوٹی بھی معمول ہے جیسے ہفتے میں کس جگہ دو چھوٹیاں ہوتی ہوں تو جہاں اس کا رواج ہے وہاں پر ان چھوٹیوں کی بھی تنخواہ اس کو دی جائے گی اب اس کے بعد جو اس سوال کا اگلا حصہ تھا کہ کوئی شخص بغیر اطلاع کے ملازمت چھوڑ کے چلا جاتا ہے اب جب اس نے معاہدہ کیا تھا ملازمت کا جو اس کا اجارہ فارم تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ نوکری چھوڑے گا تو ایک مہینہ پہلے اطلاع دے گا اگر ایک مہینہ پہلے اطلاع دیئے بغیر اس نے نوکری چھوڑی تو اس سے اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی یہ اگر اجارہ فارم پر لکھا ہوا ہے تب بھی اس پر عمل کرنا جائز نہیں بلکہ جتنے دن اس نے کام کیا اتنے دن کی تنخواہ اس کو ملے گی ایک مہینہ پہلے اطلاع دینا اس کو کہا گیا تھا اس نے نہیں دی لیکن پندرہ دن اس نے کام کیا تو پندرہ دن کی تنخواہ اس کو دی جائے گی اس کی تنخواہ مکمل طور پر کاٹ دینا مکمل ہی اس کی تنخواہ اس کو نہ دینا یہ ناجائز و حرام تو یہ ملازمت اور نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ ایک بڑا ہی جامعہ اور مفصل فتوہ ہے اس کی روشنی کے اندر اپنے اپنے معاملات کو دیکھ لینا چاہیے تو یہ فتوہ ردویہ شریف کا صفحہ نمبر 505 تھا اور فتوہ نمبر 196 اس کے بعد صفحہ نمبر 515 پر اسی سے تقریباً ملتا جلتا ایک اور سوال ہے فتوہ نمبر 198 اور صفحہ نمبر 515 سوال ہے کہ زید ایک جگہ پڑھانے پر نوکر ہے یعنی تدریس اس کا پیشہ ہے جمعہ رات کو صبح کے وقت زید کی طبیعت علیل ہو گئی بیمار ہو گیا مگر اس وجہ سے کہ پڑھائی میں حرج نہ ہو پڑھانے چلا گیا یعنی طبیعت خراب تھی لیکن پھر بھی پڑھانے چلا گیا ساڑھے نو بجے تک پڑھایا اس کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گی پڑھائی نہ سکا تو زید نے اس سے کہ جس کے یہاں پڑھاتا تھا کہا کہ مجھ سے اب باقی وقت کام نہیں ہوتا یعنی اب میری طبیعت ساتھ نہیں دیری اب میں مزید نہیں پڑھا سکتا مجھے چھٹی دے دیجئے تب اس شخص نے زید کو جواب دیا کہ اپنا وقت گیارہ بجے تک پورا کر دیجئے ورنہ آدھے دن کی تنخواہ کٹ لی جائے گی یعنی اس نے یوں کہلے کہ چھٹا حصہ اس نے وقت کا کام کیا لیکن تنخواہ اس کی آدھی کٹی جا رہی ہے زید نے اس کے جواب میں کہا کہ میں روبو یوم کی چھٹی چاہتا ہوں یعنی چوتھائی دن کی چھٹی چاہتا ہوں اگر آپ منظور نہ کریں تو صرف روبو یوم کی تنخواہ وضا کرنے نصف یوم کی تنخواہ وضا کرنے کا کوئی قائدہ نہیں کہ میں نے روبو یوم کام کیا اور روبو باقی ہے یعنی اس نے کہا کہ میں نے دن کا ایک چوتھائی حصہ کام کیا ہے تو اتنی وجہ تنخواہ دی جائے لیکن جس کے ہاں وہ کام کرتا تھا اس نے کہا نہیں فلان وقت تک پورا کرو ورنہ آدھی تنخواہ کٹی جائے گی آلہ حضرت رحمہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس روز جتنے گھنٹے کام میں تھا ان میں جس قدر کی کمی ہوئی صرف اتنی ہی تنخواہ وضا ہوگی روبو ہو تو روبو یا کم زیادہ یا کم زیادہ جس قدر کی کمی ہوئی صرف اتنی تنخواہ وضا ہوگی مثلا چھ گھنٹے کام کرنا تھا اور ایک گھنٹہ نہ کیا تو اس دن کی تنخواہ کا چھٹا حصہ اس کا وضا کیا جائے گا زیادہ وضا کرنا ظلم ہے تو یہ بھی مسئلے کے اعتبار سے واضح ہے جس کا مفہوم سیدھا سیدھا یہ ہے ایک آدمی نے آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے آٹھ گھنٹے کے اندر اس نے پانچ گھنٹے کام کیا اور تین گھنٹے وہ کام نہ کر سکا تو اب تین گھنٹے اگر وہ کام نہ کر سکا تو اس کی جو کٹوتی ہوگی وہ تین گھنٹے کی ہوگی اس کا یہ کہنا کہ ہم آپ کی آدھی تنخواہ کاٹیں گے یعنی چار گھنٹے کی کٹوتی کریں گے تو چونکہ اس نے پانچ گھنٹے کام کیا تو عجرت اسے پانچ گھنٹے کی دی جائے گی اور تین گھنٹے کی اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی پانچ گھنٹے کام کرنے پر اسے چار گھنٹے کی تنخواہ دینا اور ایک گھنٹے کی تنخواہ کاٹ لینا یہ شرعان جائز نہیں ہے یہ والی شکمی بہت سارے اداروں کے اندر نافذ ہوتی ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ ان شرائط کی صورت میں آپ کو پوری تنخواہ ملے گی ورنہ آپ کے اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے گی تو یہ ظلم کی صورت ہیں ناجائز و حرام کی صورت ہیں جن لوگوں نے جتنا کام کیا ہو اتنی تنخواہ دینا ان کا حق ہوتا ہے وہ ان کو بہار صورت دی جائے گی اس کے بعد اگلا فتوہ فتوہ نمبر 201 صفہ نمبر 519 سوال ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں کہ زید مسلمان پیشاور اور تاجر ہیں اور ہوتل جس میں عموماً انگریز لوگ ٹھہرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں زید ان کے جملہ تعام و قیام کا منتظم ہے ان سے نفع اٹھاتا ہے اور ہر چیز مہیا کرتا ہے اپنے مسافروں کا مثل شراب و سور وغیرہ کے پابند ہے یعنی اس قسم کی چیزیں بھی وہ خرید کرتا ہے اور ان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے لہذا مسلمان کو ایسی تجارت کرنا چاہیے یا نہیں یعنی ہوتل کا مالک ہے اس ہوتل کے اندر غیر مسلم آکا ٹھہرتے ہیں اور یہ ان کو اس میں شراب بھی پروائیڈ کرتا ہے خنزیر کا گوشت بھی ان کو مہیا کرتا ہے تو یہ اس کا کرنا جائز ہے یعنی یعنی خود نہیں شراب پینے والا لیکن مہیا کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے عالی حضرت الرحمن نے فرمایا حرام 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 اور موجب لعنت یعنی اس پہ یہ لعنت کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربہ وصاکیہ ومبتاعہ وبائعہ وآصرہ ومعتصرہ وحاملہ والمحمولتہ ابو دعوت اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اور تنمیزی کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ حدیث و مارک میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور جو اسے پیے یعنی شراب پینے والے پر اور جو پلائے اور جو خریدے اور جو بیچے اور جو نچوڑے وہ جو انگور وغیرہ کو نچوڑ کر شراب آنے جاتی جیسے جو نچوڑے جو نچڑوائے جو اٹھا کر لائے اور جس کے لئے اٹھا کر لائی جائے ان سب کے اوپر اللہ تعالی کی لعنت ہے تو لہذا خلاصہ جواب یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کا ہوتل بھی ہے وہاں پر اگر وہ غیر مسلموں کو بھی شراب فراہم کرے گا تو یہ اس کا فراہم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ بھی گناہگار ہے حرام کا مرتقب ہے اور اس لعنت کا مستحق ہے کہ حدیث و مارک کے اندر شراب پر بھی لعنت اس کے پینے والے پر بھی پلانے والے پر بھی اس کے خریدنے والے پر بھی بیچنے والے پر بھی اس کو نچوڑنے والے پر بھی دوسرے کو کہہ کر نچڑوانے والے پر بھی اٹھانے والے پر بھی اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائز ہے اس پر بھی تو لہذا ایسا کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہم صرف وہی چیزیں اگر کسی کا ہوتل ہے تو اپنے ہوتل کے اندر صرف وہی چیزیں مہیا کر سکتا ہے جو شرعی اعتبار سے جائز ہیں اس طرح کی نجائز چیزیں یہ ان کو مہیا نہیں کرے گا اس کے بعد ایک اور سوال صفحہ نمبر پانچ سو اکیس فتوہ نمبر دو سو سات سوال یہ ہے کہ زید نے ملازمت کی اور ملازمت کرنے کے بعد جو کچھ قائدے تھے معلوم ہوئے کہ ان قانون پر نوکری کرنا ہو گئی اوقات کی پابندی بھی معلوم ہو گئی اگر زید ان قائدوں کے خلاف کرے پورے وقت تک کام نہ کرے اور قائدوں کے مطابق نہ کرے بلکہ کچھ وقت اپنا ذاتی کام میں صرف کر دے تو اس کو نوکری کا پیسہ کھانا جائز ہے یا نہیں یعنی نوکری ہوئی جائز شرطیں رکھیں نہ جائز شرط نہیں جائز شرطیں اب یہ نوکری کرنے والا ان جائز شرطوں کو پورا نہیں کرتا تو کیا حکم ہے آلہ حضرت نے فرمایا جو جائز پابندیاں مشروط تھیں ان کا خلاف حرام ہے جو جائز پابندیاں مشروط تھیں تیہ کی گئیں تھی ان کا خلاف کرنا حرام اور بکے ہوئے وقت میں اپنا کام کرنا بھی حرام اجارے کے وقت میں اپنا ذاتی کام کرنا بھی حرام اور ناکس کام کر کے پوری تنخواہ لینا بھی حرام ہے تین چیزیں بیان فرمائیے جو جائز اجارے کے اندر جو جائز پابندیاں شرطیں رکھی گئیں ان کی خلاف ورزی کرنا حرام اجارے کے وقت میں اپنا ذاتی کام کرنا حرام اور ناکس کام کر کے پوری تنخواہ لینا بھی حرام ہے تو یہ تین چیزیں بڑی ہی اہم ہیں ہماری بہت بڑی تعداد کروڑوں کے اندر وہ تعداد ہے جو ملازمت کرتی ہے ان شرعی احکام کو سامنے رکھے کہ جائز شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے اور اجارے کے وقت میں اجارے ہی کا جائز کام کرتے ہوئے اور پورا کام کر کے ہی پوری تنخواہ دی جائیں اس میں کسی کی بھی خلاف وردی ہوگی تو یہ حرام کا احتکاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم